مہرشی رحمان نے اوہیسوی اور بیسوی صدی میں بھارتے درشن کی ایک نئی درشنی سے بیاکیا کرنے کا مہتبون کام کیا انہوں نے عدیتوات پر جور دیا انہوں نے اپدیش دیا کہ پرمننگ کی پراغتی پہنوں کو مٹھانے پرہنتے سادنہ سے ہوتی ہے مہرشی رحمان نے سلسکرت، ملی عالم اور تیلکو واشاؤں میں لکھا بعد میں ان کے آشرم نے ان کی رچنوں کا انواد پشتمی واشاؤں میں کیا اس سے ان کا درشن کھل دنیا تک پہنچ گیا ترچلی میں وکیل سندر مہیر اور الگمبل کا 30 دیسمبر 1889 کو جنوہ دوسرا بیٹا وینکٹ رحمان آگے چل کر مہرشی رحمان کے نام سے مشہور ہوا مہرشی رحمان کی پرارمک شکشہ ترچلی اور تیلکو میں ہوئی مہرشی رحمان کو سترہ ورش کی آئیو میں آدھیات میں کنوبا ہوا تب وہ ترون ملے پہنچ گئے وہاں وہ ارونہ چلے اشوار مندر پہنچے وہ سیدھے مندر کے گھر گھرے میں گئے پھر انہیں نے ارونہ چلا پھروت پر بھروپاک شیوپا میں پچیش ورد سپ تپ کیا اس بیچ ان کا نویئیں ہی انہیں گھیرے رہتے تھے اس دوران پلنی سوامی شیفرکاس پھلے اور وینکٹ رمیر جیسے مطروں نے ان سے آدھت میں بشو پر کافی چرچا کی بعد میں سلسکرت کے مہان ودھوان گھڑبتی شاستری نے انہیں رحمان اور مہرشی کی اپادیوں سے بھروشید کیا پرشن کرنا جائے رکھا کچھ پرشنوں کا جواب بے شان سے اور باقی کو جواب لکھ کر دیتے تھے یہیں پر 1902 میں شیو پرکاشن پلنے کے چودہ پرشنوں کے اتر سلیٹ پر لکھ کر دیئے یہ مہارشی روان کی پہلی شکشاتی جس میں آتھ میں رکشن کی ویدی ہے سنسکرٹ ویدوان گڑپتی آچارے نے 1907 میں مہارشی روان سے پوچھا کہ تپس کیا ہے مہارشی روان پندرہ منٹ تک ان کی آنکھوں میں شان تو کر دیکھتے رہے اور پھر بولے اگر کوئی یہ دیکھ پائے کہ میں کے بھاو کا اتباب کہاں سے ہوتا ہے تو اس کا من اسی استان پر افشوشت ہو جائے گا اور یہی تپس ہے اگر کوئی دیکھ پائے کہ منٹر بولتے سنے منٹر کی دھونی کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا من اسی استان پر افشوشت ہو جائے گا اور یہی تپس ہے شاسترین عباد میں روان گیتہ لکھی جس میں مہارشی کی شکشاوں کے باہر میں بتایا گیا ہے مہارشی روان کے ششوں نے ان کے لئے ایک آشرم اور مندر کا نرمان کیا جہاں دیش ودیش یہ وقت آ کر رہتے تھے آشرم میں ویدوں کے ادھن کے لئے اسکول بنایا گیا مہارشی روان کو باہر جا کر اپ دیش دینے کے لئے بہت نمتران آئے لیکن وہ کبھی ترونہ ملائی سے باہر نہیں گئے ان کے سامنے بیٹھنے والی لوگوں کو بشی شنوہ ہوتا تھا کچھ نے روک کیا کہ جیسے سامنے روک گیا ہے کچھ نے ونن نہ کی جا سکنے والی ایک عسیم شانتی کا انواف کیا مہارشی روان کے ششے کہتے ہیں کہ چودہ اپریل انیس سو پچاس کی رات آٹھ بچ کر سنتالیس منٹ بر جب مہارشی روان نے مہا پرائنڈ کیا اس سمیں آکاش میں ایک تیور جوتھی کا تارہ اُدھے ہوا اور ارونہ چلم کی دشاں میں ادرشے ہو گیا میں کون ہوں کی کھوچ مہارشی روان کی درشن کی کیندر میں میں کون ہوں کی کھوچ ہے ادکتر مون رہنے والے مہارشی روان کی وچار ششیوں کے ساتھ سماتھ کے روک میں ابلبت ہے ایسی تین چھوٹے چھوٹے پستکاؤں کا سنتالن دی سپریچل ٹیچنگ آف روان مہارشی اس کی بھوکہ میں مینو ویگیا نیک کال گستاف جنگ نے لکھا ہے کہ پششیم کا ملوگیاں ابھی اپنے شائشوں میں ہے اور مہارشی روان جیسے پرابتھوں کی چیتنا سے بہت دور ہے بھارت میں وہ روپ پہلے آکاش میں ایک دول بندو ہے بھارت کا پنترتم شریم مہارشی روان کی جیون اور دیشنا میں پائے جاتا ہے ایک کانت اور مون کی ویاکھیا ایک کانت کے بارے میں مہارشی روان کا چنتن میں تپون ہے کہ کہتے ہیں ایک کانت منوشی کے من میں ہوتا ہے اگر کوئی بیچ بزار ہو کر بھی من کی پوری شانتی کو بنایے رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک کانت میں رہتا ہے دوسرا بھیکتی جنگل میں رہ کر بھی اپنے من کو کابوں میں نہیں رکھ سکتا اسے ایک کانت میں ہونا نہیں کہا جا سکتا مون کے بارے میں میں کہتے ہیں جو عوض تھا بھاری و اپیچار کا اتکرون کرتی ہے میں مون ہے میں ایسا دھیان ہے جس میں مانسی گدھویدی رہی ہے من پر شاشن کرنا دھیان ہے گہرا دھیان شاشت وانی ہے مون رنطر بولنا ہے مون اسٹھائی ہے انورت بولنا ہی مون ہے سروتم بھاشا ہے ایک عوستہ آتی ہے جب شد ویلین ہوتے ہیں اور مون چھا جاتا ہے وہ آتما میں استھر ہونے کی یکتی بھی دیتے ہیں ہردے گوا کے مددے کیول بھرم آتما کے روپ میں بہم اہم کی سفرونہ کے ساتھ چمکتا ہے سواسنی امن یا ایک کام برچت آتما بیچار دوارہ اپنے بھیتر گوتا لگا کر ہردے میں پہنچو اس پرکار سے آپ آتما میں استھر ہو جاؤ گے مہرشی رومن کی سکتیاں کوئی بھی بینہ کوشش کیے سفل نہیں ہو سکتا جو لوگ سفل ہوتے ہیں ان میں سفلتہ پانے کی زد ہوتی ہے خود کو پہچاننا سب سے بڑی سیوہ ہے جو آپ سنسار کو دے سکتے ہو سکھ تمہارا سواب ہے اس کی اچھا کرنا گلت نہیں ہے لیکن اسے باہر روڑنا گلت ہے یہ تو اپنے بھیتر ہے آپ کے مننے آپ کو سب سماؤں میں باندھا ہے آپ مون روپ سے انت اور پریپورڑ ہیں کیون شانتی کا ہی انسٹیتو رہتا ہے ہمیں کیون شانت رہنے کی ضرورت ہے شانتی ہی ہماری واسٹوک پر کرتی ہے ہمیں شابتی نشٹ کرنے کی عادت کو بند کرنے کی ضرورت ہے بینہ خود میں صدار کیے وشف کو صدار کرنے کی کوشش کرنا کلکڑ پتھر سے بچنے کے لیے پورے پرچھو پر چمڑا بچھانے جیسا ہے سب سے آسان یہی ہے کہ خود جودے پہن لو دکھ کا کارڑ بھار نہیں ہے یہ تو اپنی بھیتر ہے دکھ اہنکار سے ہی پیدا ہوتا ہے مون میں جو سکریتا اور شکتی ہے وہ باشڑ اور پروچن میں بلکل نہیں ہے اس کا ویچار مت کرو کہ تم مرنے کے بعد کیا ہوں گے یہ سمجھنا ہے کہ تم اس سمیں کیا ہو سب کو جو سنسار میں ہیں وہ میرا گروہ ہے دنیا غاد